سوشل میڈیا پلیٹ فارم ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ حاضر کتبت بات کروں گا امران خان صاحب شکنجہ کرسی دیا گیا امران خان صاحب کو عمر کہہ دیا صدای موت بھی ہو سکتی ہے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اپنے وی لاؤگ میں تفصیل ہی آپ کے سامنے خبریں رکھنا چاہوں گا اور رات ساتھ امران خان صاحب کے مختلف کیس اس کے حوالے سے اڈیالہ جیل کی معلومات کے حوالے سے اور مزید کیا کچھ اپ ڈیٹ آ رہی ہیں اس کے حوالے سے ساری بات اپنے وی لاؤگ میں رکھنا چاہوں گا اس سائفر کیس میں وائز شیرمن پی ٹی آئی اور صاحب ایک وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اور امران خان کی دمانت مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا تفصیلی فیصلے میں کیا آیا کہ آپ کے سامنے وہ بھی تفصیل رکھنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے فالورٹس کو ہی کہنا چاہوں گا جو لوگ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تمام لوگ لائک شیئر اور فالو کریں پہلے کی طرح بھی سار فالورٹس کو بڑھائیں تاکہ میں آپ کی آواز بن سکوں اور جو لوگ یوٹیوب چینل پر دیکھیں گے ان سے گزارش ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور آل موٹیفکیشن کی بٹن کو کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بہت آنی آپ تک پہنچ سکے گی اس کے ساتھ ساتھ مختلف ایپس پر بھی یہ وی لوگ آپ کو سننے کو دیکھنے کو میرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دس صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ آیا جس میں عدالت نے کہا کہ جنب پر ابھارنے جنب کی سادش یا معاملت کرنے والے کو مرکزی جنب کرنے ہی کی طرح دیکھا جائے گا عدالتی فیصلے کے مطابق جیرمن پی ٹی آئی پر لگی دفعات میں اسی تناظر میں دیکھا جائے گا بلا شبہ زمانت سزا رکنا نہیں لیکن عمر قید سزا موت کے ملزمان کو عدالتے زمانت دیتے ہوئے احتیاط سے کام لیتی ہیں اس قسم کے کیسز میں جب تک معقول بجا موجود نہ ہو زمانت نہیں دی جا سکتی تفصیلی فیصلہ میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹرائل پہلے ہی شروع ہے مناسب ٹرائل کوٹ جل ٹرائل کوٹ مکمل کرنے کی ہدایت سے ہی حاصل ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دو سو اٹھالیس کا استثناء صرف اوفیشل ڈیوٹی کے لیے ہے شاہ موت کریشی پر جلسے میں تقریر کا الزام ہے ان پر شتائیس مارچ کی جلسہ تقریر جو الزام ہے وہ اوفیشل ڈیوٹی میں نہیں آتا فیصلے کے مطابق عدالت زمانت مصرد کر کے ہدایت کرتی ہے کہ ٹرائل کو چار ہفتوں میں مکمل کیا جائے یہ آج کا تفصیلی فیصلہ جو آیا وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر رکھ رہا تھا مزید کیا کچھ عمران خان صاحب کے حوالے سے چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے تفصیلی اپنے بھی لاؤں میں رکھنا چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ توشہ خانہ نیب کیس میں چیرمنٹ پی ٹی آئی کے زمانت کو بال کر دیا گیا ہے اور دورکنی بینچ نے چیرمنٹ پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں ایک سو نبے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس کی زمانت بالی کی درخواست اور فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے توشہ خانہ کیس میں چیرمنٹ پی ٹی آئی کی زمانت بال کر دیا جبکہ ایک سو نبے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں زمانت بالی کی درخواست غیر محصر قرار دے دی گئی ہے ایک سو نبے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں نیب کی گرفتاری ڈالنے پر درخواست غیر محصر ہو گئی ہے حساب عدالت انبال کرنے کی پیٹیشن پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا یاد رکھے کہ حساب عدالت نے عدم پیروی پر دونوں زمانتیں خارج کی تھی جیرمنٹ پی ٹی آئی نے حساب عدالت کا فیصلہ آئی کورٹ میں چیلنج کیا تھا مزید کیا کچھ اللہ ہے وہ بھی میں تفصیلاً آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور علیمہ خان نے اتحوالے سے کیا کچھ کہا علیمہ خان نے جب ہیرنگ کو ٹینٹ کیا تو کیا کچھ کہا اور مزید علیمہ خان کی سٹیٹمنٹ بھی کیا ہے عمران خان کے لیے کیسے بیکنگ کر رہی ہیں کیسے کڑی ہیں کہ بہنیں الیکشن میں عصہ نہیں لیں گی بھائی کے لیے کھڑی ہیں یہ علیمہ خان کا سٹیٹمنٹ آیا اور کہا کہ چیرمنٹ پی ٹی آئی جیل میں ہوں یا وہ بھائی ٹاپ کے لیڈر ہیں فیصلے بھی وہی کریں گے ہم بہنیں الیکشن میں عصہ نہیں لیں گے اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہیں اڈیالہ جیل کے بائی میڈیا سے گفتگو گرتے ہو چیرمنٹ پی ٹی آئی کی بین علیمہ خان کا دالت جانے کی اجازت ملنے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اپن ٹرائل نہیں اپن ٹرائل ہوگا تو سارا پاکستان دیکھے گا سائفر میں کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کی لوگوں خلاف سادش ہوئی جنہوں نے کہا کہ چیرمنٹ پی ٹی آئی نے لوگوں کو سادش کے بارے بتایا جس کے نتیجہ یہ ہے کہ وہ سلافوں کی پیچھے ہیں جنہوں نے سادش کی وہ بائیر ہیں سابق بجری آدم کو جیل میں جیل سے نہیں نکالنا اس لئے ٹرائل چل رہے ہیں ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے دیکھا سابق بجری آدم کہہ چکے ہیں کہ الیکشن تک مجھے جیل سے بائیر نہیں نکالیں گے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ ٹرائل کیسے چلائیں گے جو ہو رہا ہے وہ مذاق ہے پہلے بتایا جائے ایک سو نوے نوے ملین پاؤنڈ کہاں ہیں سابق بجری آدم جج کے سامنے کہا انسی اے نے پکڑا کے بیت ملین پاؤنڈ والی پرابٹی پچاس ملین میں کیسے خرید لی گئی وہ پرابٹی حسین نواز کی تھی ان کا مزید کہنا تھا کہ کیا کسی نے دیکھا کہ انصاف ملا ہو اور کیس لگنا ہی نہیں چاہیے اور اس طرح کی باتیں انہوں نے ایک غیر دولی باتیں بھی پریس کنفرس میں کرتی ہیں وہ نظر آئیں اور بیرک شروع سے ہی پاکستان طریقہ انصاف کی غلطیاں یہ دیکھیں کہ ہر اس معاملے کو پریس کرتی ہوئے نظر آتے ہیں جو شاید ان کی مقدمات سے لے کر ان کی غیر ضروری ایکٹیوٹیز اور روز مرا کی معاملات اور شاست کو خراب کرتی ہوئے چیزیں نظر آئیں ہمیشہ پاکستان طریقہ انصاف کی یہ پالیسیز غلط رہیں جس کے باعث انہیں یہ بگتنا پڑا کہ مزید وہ علجتے جاتے ہیں اور علجنا میں سمجتا ہوں اس وقت مقدمات میں ان کے لئے بہتر نہیں ہیں اور انہیں کچھ پالیسیز طے کرنی ہوں گی کہ کون پریس کمفس کر سکتا ہے اور کون نہیں جبکہ سب لوگ پریس کمفس کرتے ہوئے نظر آئیں گے سب لوگ امران خان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں شاید ان کے لئے مزید مشکل بھی ہو جائے گی اور امران خان صاحب کا سائفر کیس میں بچنا نممکن ہو جائے گا کیونکہ سائفر کی سنسیٹیوٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ عام شخص سمجھنے سے قاصر ہے سائفر کا یہ کہنا علیم خان علیمہ خان صاحبہ کا کہ ہم نے عوام کو بتایا بتانا ہی قانون انجورتہ اور یہ بتانا ہی نہیں تھا سائفر ڈاکومنٹ ایک سیکریسی ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں سیکریسی کو لیگ کرنا قانون انجورتہ ہے جو قانون انجورتہ ہوا شاید اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے آپ دیکھ رہے تھے میرا سوشل میڈیو پریک فارم ناصر عظیم کان ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب تھا انشاءاللہ اللہ دبارہ حاضر ہوں گا اللہ حافظ